اسلام علیکم اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حلیمہ زلفکار کیا گلوکارہ نیہا ککڑ امید سے ہیں؟ دل بر اوساکی آنکھ مارے یاد پیا کی آنے لگی میں تیری گرل فرنڈ چممہ چممہ اور نکلے کرن جیسے نئی نسل میں بے حد مقبول گیت گانے والی بھارٹی گلوکارہ بتیس سالہ نیہا ککڑ نے ساتھی گلوکار روحن پریت سنگھ سے رمہ برس چوبیس اکتوبر کو شادی کی تھی خبر کی تفصیلات مجان سے قبل آپ سب سے گزائش ہے کہ ہمارا چینل آساف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازتیں ان ویڈیوز آپ تک بے وقت پہنچتی رہیں اور ڈیلی آساف کو انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر لیں نیہا ککر اور روحن پریت سنگھ نے انسٹرگرام پر ایک ایسی تصویر شیئر کی ہے جس پہ دونوں بھارت سمیت پاکستان اور مہتردہ عرب امارات میں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہے ہیں گلوکارا نیہا ککر نے انسٹرگرام پر ایک ایسی تصویر شیئر کی ہے جس میں انہیں بظاہر امید سے دیکھا جا سکتا ہے تصویر میں نیہا ککر کے ساتھ ان کے شوہر روحن پریت سنگھ بھی مسکراتے ہوئے اہلیا کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں تصویر میں بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ نیہا ککر امید سے ہیں اور وہ کم از کم تین سے چار مہینے کے حمل میں دکھائی دے رہی ہیں گلوکارا نے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے تصویر کے مختصر کیپشن میں لکھا ہے کہ خیال رکھا کریں گلوکارا کی جانب سے تصویر شیئر کیے جانے کے بعد ان کے شوہر روحن پریت سنگھ سمیت گلوکارا کے بھائی گلوکار ٹونی ککر سمیت دیگر شوبیس اکسیات نے بھی مبارک بات کے لیے کومنٹس کیے ہیں گلوکارا کے شوہر روحن پریت سنگھ نے کومنٹ کیا ہے کہ اب تو اور بھی زیادہ خیال رکھنا پڑے گا اور ساتھ ہی انہوں نے مسکورہ تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی شیئر کی ہے گلوکارا کی جانب سے تصویر شیئر کیے جانے پر بھائیتی میڈیا نے اپنی خبروں میں بتایا ہے کہ نیہا ککر حمل سے ہیں کیونکہ اہم شخصیات نے انہیں مبارک بات بھی دی ہے تاہم انڈین ایکسپریس نے اب بھی اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ میوزک پروگرام انڈین آئیڈل کے ذرائع کے مطابق نیہا ککر اور ان کے شوہر روحن پریت سنگھ جلد ہی خیال رکھا کر نامی میوزک ویڈیو میں دکھائی دیں گے تاہم اس حوالے سے تزدیقی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ تاہال نیہا ککر اور روحن پریت سنگھ نے خود کوئی وضاحت نہیں گی دونوں نے شادی سے قبل بھی مشترکہ طور پر اپنی شادی سے متعلق ایک گانہ نیہا داویا بھی ریلیس کیا تھا جس میں نہ صرف دونوں نے آواز کا جادو جگایا تھا بلکہ دونوں موڈلنگ اور رومیس بھی کرتے ہوئے دکھائی دئیے تھے شادی سے قبل ایک ساتھ گانہ جاری کرنے کے فوری بعد دونوں نے شادی کر لی تھی اور اب خبریں سامنے آئی ہیں کہ دونوں جلد خیال رکھا کریں نامی گانے میں بھی دکھائی دیں گے ساتھ ہی یہ چہم گویاں بھی کی جا رہی ہیں کہ جس طرح انہوں نے شادی سے قبل گانہ جاری کیا تھا اسی طرح این ممکن ہے کہ وہ حمل کی تزدیق سے قبل بھی ایک گانہ جاری کریں گے اور بعد ازاں اپنے ہاں پہلے بچے کی متوقع پردائش سے متعلق اعلان کریں گے تاہم اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا خیال رہے کہ روحن پریس سنگھ سے تعلقات سے قبل نیہا ککر کے تعلقات گلکار اور ڈانسے ہیمانچو کوہلی سے تھے تاہم دوہزار اٹھارہ میں ان کے درمیان الہدگی ہو گئی تھی نیہا ککر نے آخری پانچ سال میں بھارت میں اور خصوصی طور پر بولی وڈ انڈسٹری میں کافی مقبولیت حاصل کی ہے کیونکہ انہوں نے متعدد پرانے بولی وڈ گانوں کے ریمکس کا کر آنے والی نسل میں ان گانوں کو مقبول کروایا ہے نیہا ککر نے انتہائی کم عمری میں سکھ مذہبی گیتوں سے گلکاری کا آغاز کیا تھا تاہم معروف میوزک ریالٹی شو انڈین آئیڈل کے دوسرے سیزن میں انہوں نے مقبولیت حاصل کی تھی نیہا ککر نے دوہزار آٹھ کی بولی وڈ فلم میرا بھائی نوٹ آؤٹ سے گلکاری کا باقاعدہ آغاز کیا تھا اور پھر انہوں نے کاؤکٹیل فلم کے لیے سیکنڈ ہینڈ جوانی گاہ کر مقبول یہ حاصل کی تھی نیہا ککر نے ابتدائی معروف گانوں میں کر گئی چل ملے ہو تم قسمت سے چیز بڑی ہے مس مس دلبر اور ساکی گرمی آنکھ مارے یاد پیا کی آنے لگی میں تیری گرڈ فرنڈ چھمہ چھمہ اور نکلے کرن جیسے مشہور و معروف گانے گائے نیہا ککر کو ان کی جانت سے بولی وڈ کے مقبول گانوں کے ریمکس کارنے جائنے کی وجہ سے منفرد شہرت حاصل ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے اور صاف دیجٹل کے ساتھ رہیں